بچوں آن لائن سکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جمال نہم دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کریں والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں روزانہ ایک سے دو گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ سکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی اس طرح پڑھائی کر کے اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بجٹ کر سکتے ہیں آن لائن سکول کی کوئی فیس نہیں ہے زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکیں گے ہر کلاس اور ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیوز موجود ہیں اسلام علیکم سٹوڈنٹس آئی ہوپ یار آل ڈوئنگ ویل ٹوڈی وی آئر گنگ تو سٹارٹ آ نیو چپٹر چپٹر نمبر 15 انوائرمنٹل کیمسٹری پارک 2 وارٹر یعنی پانی کے بارے میں ہم لوگ اس چپٹر میں سٹیڈی کریں گے یعنی پانی کی خصوصیات پروپیٹیز کیا ہیں وارٹر جو ہے ہارڈ وارٹر کیا ہوتا ہے سوٹ وارٹر کیا ہوتا ہے ڈساڈوانٹیجز آف وارٹر کیا ہے وارٹر پولیوشن کیا ہے وارٹر بورن ڈزیزز کیا ہے ہمارے پاس کچھ میجر ایٹ ٹوپکس ہیں اس چپٹر کے پروپٹیز آف وارٹر وارٹر ہے سوالوینٹ سوٹ وارٹر ٹائپس آف وارڈنیس میتھرڈ آف ریمووویگ آرڈنیس دوسیتوانٹڈ بوار آف وارٹر پولیوشن 138 پیج پہ سب سے پراغراف ہے that will be of introduction throughout history importance and significance of water has been recognized by mankind its importance is because of two reasons پانی کی اہمیت اس وجہ سے جو ہے وہ recognized کی گئی کہ پانی جو ہے وہ ہمارے زندہ رہنے کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے اس کی اہمیت اس لئے ہے کیونکہ اس کی دو مین وجوہات ہیں first it is an essential and major component of each and every living cell پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ ایسا جو ہے ہمارے لئے basic جو ہے essential ہے ہماری کیونکہ یہ ہمارے living cells جو ہوتے ہیں جن سے ہم cells زندہ رہتے ہیں ان کو زندہ رہنے کے لئے ان کو زندہ رکھنے کے لئے ہمارے لئے پانی بہت ضروری ہے for example human body consists of about 70% water جو human body ہے وہ 70% جو ہے وہ water پر consist کرتے ہیں یعنی زیادہ انحصار ہماری زندگیوں پر پانی کا ہے secondly it provides an environment for animals and plants دوسرے بات یہ ہے کہ یہ ایسا environment جو ہے plants اور animals کے لئے provide کرتی ہے جو کہ پانی میں رہتے ہیں so all living organisms of their life do water تمام جو جاندار ہیں ان کا انحصار جو ہے پانی پر ہے اور وہ پانی کی مدد سے ہی اپنی زندگیاں حاصل کرتے ہیں we use water in daily life for drinking ہم اپنی جو روزانہ زندگی ہے اس میں پانی کو پیتے ہیں cooking پکاتے ہیں and washing purposes اور دھونے کے لئے بھی استعمال کرتے ہیں quality of different drinking water has remained a major factor in determining human health and welfare since ages جو پانی کی quality ہے پینے کے پانی کی جو quality ہے وہ ایک main factor ہے کہ آیا کہ یہ پانی جو ہے human health کے لئے human health کے لئے beneficial ہے اس کے لئے خطرناک تو نہیں ہے تو یہ چیز جو ہے quality اس کے determine کرنے کے لئے ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں since world war 2 there has been a rapid production and use of synthetic chemicals many of these chemicals fertilizers and pesticides run off from agricultural land and industrial discharge from industrial units have polluted water supplies beside this there is also a threat to ground water from waste chemical dumps and landfills جبکہ جو ہے پانی کو ایک بہت بڑا خطرہ لاحق ہے وہ کس چیز سے خطرہ لاحق ہے کہ جو پانی ہے زمینی پانی وہ گندے chemicals وغیرہ سے میلا نہ ہو جائے currently waterborne toxic chemicals pose the greatest threat to the supplies of water especially in urban areas use of this water is causing water born diseases اور کچھ جو پانی ہے وہ chemicals کے ساتھ مل جاتا ہے جس سے پانی سے جو ہونے والی بیماریاں ہیں وہ لگ جاتی ہیں انسان کو سو use of polluted water is a concern of a citizen اس وجہ سے جو گندہ پانی ہے وہ ہر شہری کے لئے بہت پرسنٹ ہے تو یہ جو ساری ہمارے پاس پرسنٹ ایچھا ہے یعنی نومریکل ویلیوز ہیں ڈیٹس ور ایم سی گوز آپ نے ایم سی گوز کے طور پر اس کو پرپیر کرنا ہے سی بوٹر is unfit for drinking and agriculture purposes due to high percentage of dissolved سالس سمندری پانی جو ہوتا ہے وہ پینے اور جو ہماری فصلوں کو دینے کے لیے ضروری جو ہے وہ انفیٹ ہے یعنی اچھا نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر جو سال کی کنسنٹریشن ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے only 0.2% of the total water on the earth is potable جبکہ 0.2% جو پانی ہے وہ ہی جو ہے وہ اچھا ہے کہ ہم لوگ پینے کے لئے استعمال کر لیں agricultural کے لئے cultural purposes کے لئے use کر لیں اور washing purposes کے لئے use کر لیں 0.2% جو water ہے وہ fit ہے for drinking purposes for washing purposes and for agricultural purposes properties of water اب ہم نے جہاں distribution کے بات کی وہاں ہمیں پانی کی خصوصیات کے بارے میں بھی پتا ہونا چاہیے water is composed of two elements پانی جو ہے وہ دو elements پر consist کرتا ہے as it's formalized H2O یعنی کہ hydrogen and oxygen one atom of oxygen combines with two atoms of hydrogen to form one molecule of water H2O یعنی کہ two hydrogen plus one oxygen مل کے پانی بناتا ہے pure water is a clear, colorless, odorless and tasteless liquid with following properties جو خالص پانی ہے وہ clear ہوتا ہے شفاف ہوتا ہے اس کا کوئی رنگ نہیں ہوتا اس میں کوئی خوشبو نہیں ہوتی اس کا کوئی ذائقہ نہیں ہوتا اور کچھ اس کی ایسی properties ہوتی ہیں like it is neutral to litmus یعنی کہ اس کی جو pH ہے وہ neutral ہوتی ہے its freezing point is 0 celsius اس کا جو freezing point ہے وہ 0 ہوتا ہے جبکہ boiling point جو ہے وہ سمودری سطح پر 100 degree celsius ہوتا ہے its maximum density is 1 gram per centimeter cube at 4 degree celsius اس کی جو density ہے وہ 1 gram per centimeter cube ہوتی ہے it is excellent solvent for ionic as well as molecular compound اور یہ excellent solvent ہوتا ہے ionic اور molecular compounds کے لئے it has unusually high heat capacity about 4.2 joul per gram per kelvin which is about 6 times greater than that of rocks اور اس کی جو heat capacity ہے وہ بہت زیادہ high ہوتی ہے اور اس کی high heat capacity کی جو value ہے that is 4.2 joul per gram per kelvin which is about 6 times greater than that of rocks this specific property of water is responsible for keeping the earth temperature within limits otherwise day time temperature would have been too high to bear and next time temperature would have been too low to freeze everything number 6 quality ہے that is it has high surface tension this unique property of water is responsible for its high capillary action جو ہے اس کا جو surface tension ہے وہ بہت high ہوتا ہے اور اس کی یہی جو خصوصیت ہے اس کو یہ responsible ہے high capillary action کے اب high capillary action کا تو انہوں نے بتا دیا next اس کے definition ہمیں دی گئی ہے کہ high capillary action ہوتا کیا ہے capillary action is the process by which water rises up from the roots of plants to leaves capillary action جو ہے وہ ایک ایسا عمل ہے جس میں جو پانی ہے جو ہے وہ جڑوں سے ہوتا ہوا پتوں تک جو ہے وہ rise up ہوتا ہے یعنی امبرتا ہے this process is vital for the survival of land plants اور یہ process جو ہے یہ land plants کے survival یعنی ان کے زندہ رہنے کے لیے نہایت ضروری ہے next ہمارا main topic ہے water as a solvent پانی solvent کے طور پر solvent ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ زیادہ مقدار میں استعمال کی جاتی ہے water is universal solvent because it can dissolve almost all the minerals its ability to dissolve substances is because of two unique properties of water number one polarity of water molecules number two exceptional hydrogen bonding ability polarity of water molecule میں ہم لوگ پہلے ڈسکس کرتے ہیں polar nature of water polar nature یعنی کہ اپنے اندر dissolve substances کو dissolve کرنے کی صلاحیت water molecule has polar structure one end of the molecule is partially positive while the other end is partially negative یعنی کہ hydrogen جو ہے وہ positive ہے oxygen جو ہے وہ negative ہے because of the electronegativity difference between oxygen and hydrogen atoms all other polar substances are soluble in water because the positive end of the substance is attracted by the negative end of the water and negative end of the substance is attracted by positive end of the water this electrostatic extraction among the ions are overcome by ion dipal force of attraction between ions and water molecules in this way positive and negative ions of the compound are pulled apart ultimately these oppositely charged ion are surrounded by water molecules thus separated and kept in solution for example most of the starch like sodium chloride potassium chloride sodium sulfate are soluble in water یعنی کہ ان میں ability ہے کہ یہ پانی میں حل ہو جاتے ہیں ہمارے پاس فیگر دی گئی ہے فیگر 15.1 dissolving process of polar substances in water positive end اور negative end کے بارے میں بتایا گیا ہے positive end کے ساتھ جو ہے وہ negative partially negative oxygen atom جو ہے وہ linked ہے جبکہ negative end کے ساتھ in the same way ہمارے پاس positive کو دیکھا جائے نیگیٹیو کو دیکھا جائے تو دیکھا جو ہے ہمارے پاس negatively ions oxygen atoms جو ہیں وہ four sides سے linked ہیں otherwise negative کو دیکھا جائے تو اس میں partially positive hydrogen ions جو ہیں وہ آپس میں linked ہیں یعنی کہ opposite charges ہوں وہ combine ہو رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اب جو نون پولر سبسٹانسی بھی بنزین ایتر اوکٹین ان کے جو ہیں وہ چارجز نہیں ہوتے ان کے بونڈز نہیں ہوتے اس لئے پانی میں حل نہیں ہوسکتے اور اس وقت سے جو نون پولر کمپاؤنس ہیں وہ پانی میں ڈیزولڈ نہیں ہوسکتے پانی کے اندر اتنی ability ہے کہ وہ Hydrogen bonding کر سکے Water molecule is composed of Hydrogen and Oxygen atoms Because of two Oxygen-Hydrogen bonding and two lone pairs One H2O molecule can form Hydrogen bonding with four other water molecules which are arranged tetrahydratally around the H2O molecules This unique behavior of water enables it to dissolve many polar non-ionic compounds having Hydroxyl groups like alcohol, organic acids, glucose, sugar etc by forming Hydrogen bonds with them अब जो दूसरी बात है वो यह है कि पानी जो है वो दो molecules पर consist करता है One is Hydrogen and second is Oxygen और जो Oxygen and Hydrogen bonding है पानी जो है उसके इतनी ability है कि वो दूसरे waters के साथ अपनी bonding मना सके और उनके साथ tetrahydratally जो है वो लिंक कर सके और यही जो पानी की ability है इसको enable करती है कि यह जो है non-ionic compounds बगएरा में यानि हलकोहल इल इनमें जो है जो है वो डिसॉल्फ हो जाता है by forming Hydrogen bonding with them Hydrogen bonding के दूरू इन तमाम substances में यानि जो hydroxyl group के साथ hydroxyl group से linked होते हैं like alcohol, organic acid, glucose और शूगर बगएरा में हल हो जाता है Hydrogen bonding of water molecules हमारे पास hydrogen bonding दी गई है water molecules की वो हमारे पास यह देखिए एक हमारे पास स्ट्रॉक्चर मेड में है और फोर उसको टेड्राहर्डली जो है उससे linked होए है और Hydrogen और Oxygen का लिखावा देखावा 104.5 Hydrogen bonding के वैल्यू है वह यहां पर दी गई है यहां पर दी गई है यह में भी आप से पोर्षी जा सकती है झालाव भी डिसके आर नेक्स्टोपिक इन वरी नेक्स्ट्रॉक्चर